سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال ذرا عجیب ساری ہے اور پریکٹیکل بھی ہے اس لیے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں بعضی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سوالات آتے ہیں ان کو فریم کرنے میں ذرا شرم بھی آتی ہے لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ شریعت کے معاملات جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان میں پھر ان چیزوں کو ہم ذرا سائٹ پر رکھتے ہیں بہرحال سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز میں دیکھ لوں یہ مردوں کے مسائل سے متعلق سوال ہے کسی ایسی چیز کو میں دیکھ لوں کہ جس سے پھر مرد میں شہوت آتی ہے بعض لوگ ایسی چیز میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھنی چاہیے غلط کام ہے گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے جیسے عام زبان میں آپ گندی موئیس بھی کہتے ہیں بلو فلم بھی کہتے ہیں اور کئی اور عجیب و غریب سے نام ہیں بہرحال یہاں ہمارا مقصد ان کی تشہیر نہیں ہے ان ناموں کی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد جو پانی خارج ہوتا ہے تو اب وہ منی ہے یا نہیں ہے غسل واجب ہے کہ نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا دیکھیں میرے بھائی دو چیزیں ہیں جو شہوت کے وقت خارج ہوتی ہیں ایک منی ہے ایک مزی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں دونوں میں ذرا سا فرق ہے سٹیکینس دونوں میں ہوتی ہے لیکن جو منی ہے نا اس کی سٹیکینس جدہ گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑا ہوتا ہے زیادہ اس میں چکٹاوپن ہوتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں وہ نکلتا ہے اور وہ اچھل کے نکلتا ہے اور منی کے نکلنے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے مزی جو ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے ذرا سا سٹیکی سا ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں باہر نہیں آتا اور اس کے نکلنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ شہوت رہتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو جو اس کا پرائیوٹ پارٹ ہے جو عضو تناسل ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ تن جاتا ہے اور شہوت کا ایک غلبہ رہتا ہے اور جب اس شہوت کے غلبے میں جب وہ ذرا تھنڈا پڑتا ہے تو اس میں سے ایک پانی یا رتوبت نکلتی ہے ہلکی سی جس کو آپ اگر کپڑا ہو تو اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک ٹپ پر ایک ہلکی سی ایک رتوبت آگئی ہے لیکن اس سے شہوت نہیں ختم ہوتی وہ پانی جو ہے وہ مزی کے زمرے میں آئے گا منی کے نہیں وہ اچھل کے نہیں نکلتا بلکہ شہوت کے نتیجے میں ایک پانی ہلکا سا باہر آتا ہے مزی کے صورت میں افکورس وہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہوگا ہے اس کو آپ دھولیں چاہے تو اس پانی کو نچوڑ لیں لیکن دھولیں کافی ہے چاہے تو بدل لیں اگر بدل سکتے ہیں مزی کے صورت میں آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے منی کے نکلنے کی صورت میں آپ پر غسل واجب ہوگا اور بغیر غسل کی آپ پاک نہیں ہوں گے اور غسل جنابت پر ایک ویڈیو موجود ہے اور غسل جنابت کا طریقہ بھی وہی ہے جو احتلام کا طریقہ ہے اور کسی بھی صورت میں آپ کی منی نکلے وہ ایک ہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کہلاتا ہے تو آپ اس درس کو سن سکتے ہیں کہ غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے اچھا دوسری بات یہاں کر دوں کہ یہ خواتین میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھی میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں اور دونوں کی شہوت ریز ہوئی اور اس کے نتیجے میں پانی نکلا اور وہ پانی جو ہے اس کا نکلنا مزی کے زمرے میں آ رہا ہے جو ڈسکرپشن میں نے آپ کو دیئے ہے اور منی کے زمرے میں نہیں آ رہا تو ایسی صورتحال میں پھر وہی چیز کا اطلاق ہوگا کہ کپڑے بدل لیں اور وضو نیا کر لیں ہاں اگر جمع کر لیں جمع کر لیں میاں بیوی آپس میں مل لیں بے شک پانی نہ بھی نکلے کسی کا تو بھی غسل واجب ہو جائے گا تو جمع کی صورت میں پانی کا نکلنا شرط نہیں ہے ایسی میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شہوت کا کسی پر غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس صورت میں اگر مزی نکل جائے گی تو صرف وضو کافی ہوگا اور منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا تو بہرحال یہ دین کی جو باتیں ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو ذرا کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بے حیائی معاذ اللہ ہم کی جائے لیکن مقصد ہوتا ہے کہ دین کی بات کی جائے تاکہ وہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے اور الفاظ کا ہم چناؤ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا رکھا جائے کہ عام فہم بھی ہو اور گلی کوچے کی زبان سے ذرا بہتر بھی زبان ہو تاکہ سننے میں مایوب نہ لگے تو مقصد ہے دین کا سمجھنا اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی